میں آج بے انتہا خوش ہوں میں نے اکثر کبھی کبھار نیوز میں بھی دیکھا ٹی وی میں کہ پرائیوٹ انڈویجولی ایک مرد مجاہد ایسا ہوتا ہے جو بیڑا اٹھاتا ہے آج بھی آپ نے دیکھ لیا یہ پاک بطن کے نواب میں ایک کسپہ ہے چھوٹا سا اور وہاں پہ یہ ایک بیڈمنٹن کا کوٹ ہے انڈور ہے میں نے اکثر اوقات جو ہے آپ جب کوٹ بیڈمنٹن کا دیکھتے ہیں تو انڈور نہیں ہوتا تو یہ جو میرے دوست کھڑے ہیں انوار اللہ کی ان کا نام ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کوٹ کو نہ جانے کس طرح بنایا ایک اکیڈمی بنائی اور وہ اسے رن کر رہے ہیں بچے آپ دیکھیں یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ یہاں پہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور رات گے تک جو ہے وہ اپنا یہ انوار اللہ صاحب انہیں کوچنگ کرتے ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے آج کے دور میں کیا ہے انوار ٹھیک ٹھیک ہے یار دیکھ آج کا جو دور ہے نفسہ نفسی کا دور ہے یعنی بھوک سے لوگوں کی جان نکل رہی ہے بلوں سے جان نکل رہی ہے اور آپ جو آپ نے یہ ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے سب سے پہلے تو مجھے آپ اپنا تعرف کروائیں کہ آپ کی سپورٹس بیڈمنٹن ہے یا کوئی اور ہے اور دوسرا آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے یہ ایک ایک ایکسپنسیو گیم ہے تو آپ نے اس کو اس کو چلا رہے ہیں اکیڈمی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تو میری بھی گیم کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری یہ والی بال ہے والی بال ہے والی بال کا میں نیشنل پلیئر ہوں نیشنل پلیئر ہے پاکستان کے لیے کھیلے آپ نے میں پاکستان کے لیے نیشنل پنجاب نیشنل پنجاب آپ نے کھیلے ماشاءاللہ تو بیڈمنٹن یہ ہمارا ایک شوق تھا ہم نے جب سٹارٹ کی گئے اپنی ہمارا کورٹ پچھلی والی سائیڈ پہ تھا تو اس نیم ہمارے ذہن میں یہی چیز صرف ہم نے اپنے لیے کھیل رہے تھے اس نیم اپنے لیے اپنے شوق سے سٹارٹ کی اس کے بعد پھر جب ہم نے ادھر سے شفٹ کیا تقریبا چھ سات سال پہلے اس نیم ہمارے دوستوں نے ہم نے مشورہ دیا کہ ساتھ بیڈمنٹن اکیڈمی بچوں کے لیے جو کچھ کام کریں بچے یہاں پہ اکثر گلیوں میں کھوم رہے ہوتے تھے اور ادھر ہمارا علاقہ جو اتھا اس میں منشیات فروشی بہت زیادہ ہو رہی تھی جو کی گتھی یہ پچھلی گلیوں میں چلے جائیں ادھر منشیات فروشی بہت زیادہ تھی تو ہماری ذہن میں یہ ہمارے کچھ دوست یہ چورسہ بیٹھے ہوئے یہ اور وٹو صاحب یہ تائر وٹو صاحب یہ صاحب حسیت جو دوست ہے آپ کے ہاں جو صاحب حسیت یہ تو بات والی بات آج یہ جائمے تھی گندے لوگ اکثر اوقات دیکھے جاتے تھے گیموں میں یا بلیڑ یہ وہ تو ہمارے دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ لوگ مل کے نا ہم اس کو اکیڈمی کو سٹیبل کر دیں تاکہ بچے بھی ادھر جو ہے نا محلے کے بچے جو ہے محلے کے بچے سٹارٹ گیا وہ پوزیٹیو جو ایکٹیوٹیز ہیں سرگرمیاں کھیلوں والی اس کی طرف راگے وہ تاکہ بوری سوسائٹی سے بچے اب بڑا خوبصورت آپ نے فیصلہ کیا یعنی آپ نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ فائدہ سوچا ان کی تعمیر کے لیے اب یہ جو کھیل ہے مہنگا کھیل ہے میں بھی کھیلوں کے ساتھ میرا تعلق پرانا ہے تو کس طرح اس کو مینج کرتے ہیں کس طرح آپ جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں شٹل کا جو ہے یہ یہ جو پلاسٹک کی ہے میرا خیال ہے اگر گیم کھیلی جائے تو دس منٹ کے بعد اس بے جان چڑیا کے اندر سے جو ہے اس کی روح نکل جاتی ہے جان نکل جاتی ہے تو یہ ایکسپینس کس طرح بورا ہوتا ہے ایکسپینس ایسی ہے کہ کلاب میں ماشاءاللہ سپورٹ ہے دوست ہیں جو ماشاءاللہ ان کے نیت اچھی ہے جنہوں نے مجھے اکیڈمی اسٹیبل کرائی ہے وہ ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اور کلاب کے جو سرپرستیال ہیں جی پریزیڈنٹ ہیں فنانس ایکٹری ہیں جو ریفان صاحب یہ سارے ماشاءاللہ اس میں سپورٹ بہت کر رہے ہیں میرے دوست ہیں تائر تائر خلل صاحب جی وہ میرے والی بار کیپٹن بھی ہیں وہ ماشاءاللہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اچھا انبار یہ بتائیے کہ اپنا اس سارا جو آپ یہاں پر وقت دیتے ہیں دلی اور زینی سپون کے علاوہ آپ کو کوئی فائنانچلی فائدہ بھی ہوتا ہے فائنانچلی سرے دست تو نہیں ہو رہا ہاں جی سرے دست تو یہی ہے کہ یہ بچے آگ کھیلتے ہیں ہمارا شوق پورا ہو رہا ہے تو اگر مزید سٹیبل ہو جائے کوئی بچے سا بھی حصیت آئے کیونکہ ادھر نا پاکستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے جی بالکل ایسا ہے اور پاکستان کے حالات پاکستان سے بھی کچھ زیادہ خراب ہیں ٹھیک ہے آگے ساہی وال چلے جائے اکارڈ آ چلے جائے لاہور چلے جائے وہاں پہ پہ لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہے بچوں کو اس طرح گیم کراز لے ادھر والی جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ادھر بیڈمنٹن کا اگر تصور بھی کریں تو یہ نہیں کرتا اچھا اب آپ یہ بتاؤ کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کیا جائے اب یہ آپ کا پروگرام دیکھیں گے بہت ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اور پاک پتن کے تو بہت زیادہ لوگوں کو پتا چل جائے گا جن کو نئی علم ہے کہ یہاں پہ یہ اکیڈمی ہے تو کیا آپ اس میں تبدیلی اور مزید بہتری کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں بہتری کے لیے یہی ہے کہ اگر معاشی معاملات اچھے ہو جائیں ظاہر ہے آپ کو پتا کوئی بھی ادارہ ہے اس میں اگر معاشی صورتحال اچھی ہے تو وہ اس کے بندات بڑا اچھے طرح تو اگر معاشی معاملات اچھے سپانسر مل جائیں ہمیں تاکہ ہم اچھے کوئی پروفیشنل کوچز یہاں پہ بلوا لیں میں پروفیشنل والیبال کا سپیشلیسٹ ہوں اور میں بیڈمنٹن تو نہیں کرا سکتا اس طرح کرا رہا ہوں لیکن اس طرح نہیں کرا سکتا جس طرح ایک سپیشلیسٹ بندہ کرا سکتا ہے تو اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ سپانسر مل جائیں ہم باہر سے کوچز بلوا لیں اگر ہم ٹریننگ پہ جائیں نا ان بچوں کی ٹریننگ پہ جائیں تو ہمارے پاس شٹلز نہیں ہے وہ لے کیا نا ادھر بلال وہ شٹلیں دور اٹھا تو شٹلز نہیں ہے کہ ہم وہ شٹل کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں ان بچوں کی جو ہمیں کچھ بچے جو فیس دے رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے بچے بھی ہیں جو اس کو افورڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم پاکستان کا نام روشن کریں ہرے رنگ کا جو بلیلر ہے نا یہ وہ سینے پہ پاکستان کا جھنڈا سجانا ہر سپورٹسمن کی خواہش ہوتی ہے یہ آخری خواہش ہوتی ہے اب یہ سرکمسٹینسیز آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ ہماری ٹریننگ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے جس طرح اگر میں شرل کو یہاں پہ اپنے ٹارکٹ پہ پھینکو کا ٹریننگ کے لیے تو یہ اپنے ٹارکٹ پہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے جب ٹارکٹ پہ شرل نہیں جائے گی تو بچہ کیا ٹریننگ کرے گا تو اس طرح کے حالات سے گزر کے میں اس کو مینج کروں اچھا ان بچوں میں آپ کو کوئی مستقبل میں پاکستان کے لیے کھیلتا ہوا کھلاڑی نظر آتا ہے جی انشاءاللہ بالکل ہے آتے ہیں نظر آپ کو اگر پاکستان کے لیے نہ سے تو لیکن نیشنل نیول کے جو بچے ہیں نیشنل جب جائے گا تو اب وہ جو بچے آپ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کھیل سکتے ہیں ان دو کو بلائیے ان کا میچ کروانے بلال احمد دلدی وہ بیوڈیفل یار بیوڈیفل 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 ہمارے بھائی نے جو کوچنگ کیا ہے آپ نے اس کوچنگ کا نتیجہ دیکھ لیا بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ لیا اب آپ یہ دیکھئے کہ ہماری تو کوات جو ہیں پاکستان کا کوئی بھی کھیل ہو رہا ہو تو یقین مانے جو سپورٹ سے دلچسپی رکھتا ہے اس کا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے اس کی ہارٹ بھی تیز ہو جاتی ہے کہ اللہ کرے پاکستان جیتے لیکن اب یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں جو شٹل آپ نے دیکھی ہے جن سے یہ بچے پریکٹس کر رہے ہیں ایکچول شٹل جو ہے وہ اس سے بھی مہنگی ہے جو فیدر والی ہے اور جب کہیں میچ ہوگا یہ بچے مجھے بتائیے کہ اس کا ویٹ اس کی سپیڈ اس میں کتنا فرق ہوتا ہے بہت نفرز ہوتا ہے اور اس وہ ایکوریسی کہاں سے لے کے آئیں گے اگر یہ بچہ بہت اچھا ہے تب بھی وہ ایکوریسی نہیں آسکتی ہے چیز ہے کہ اس کو وہ فسیلٹیز دی جائیں میں مجھے ایک اپورچنٹی آج ملی کہ یہ چیز میں اس کو میں ایکسپوز کر سکوں اور مجھے سر آپ پہ یقین کریں فخر ہے کہ آج کے دور میں یہ کام کرنا بہت مشکل ہے اور آخر میں مجھے شاعر مشرق کا ایک شیر یاد آتا ہے جس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذرا نمو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکھی بہت شکریہ سر اللہ آپ کو جزا دے گا اس سلسلے کو ختم نہ کیجئے گا جاری رکھئے گا بہت شکریہ سر